ایک بزرگ نے شیطان کو کہا کہ یار شیطان تم یہ بتاؤ ابلیس کہ تُو آپس میں لوگوں کو لڑاتا کیسے تو اُس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے میرے لئے، دکھاؤ تو صحیح، چلو حلوائی کی دکان پر چلے گئے یہ چلتے رہیں گے نفرتوں کے کاروبار، تم نے بچ بچ کے رہنا ہے جو بھی سرکار گوھر شاہی کا ماننے والا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ یہودی ہو کسی نفرت کے کام میں تم کو نہیں پڑنا ہے تم سارے ریلیجنس کے ریسپیکٹ کروگے، تم کسی کو برا نہیں کہوگے، تم کسی کو برا نہیں سمجھوگے مسلمانوں میں سے اگر کوئی ہندو دھرم کے مطابق جو خداوں کے نام ہیں اگر مسلمان اُن کو برا کہیں گے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں اور اگر ہندو اللہ کو برا کہیں، اللہ کے رسول کو برا کہیں گے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں لیکن اگر تم شامل ہو جاؤ گے تو پھر یہ فتنہ اختیار کر جائے گی بات تم اس میں شامل نہیں ہونا تو یہ فتنہ اختیار نہیں کرے گی بات دب جائے گی غستاخ خود زلیل ہو جائے گا شیطان کا کام کیا ہے تھوڑا سا تم کو انگلی کر کے پوش کرنا ایک بزرگ نے شیطان کو کہا کہ یار شیطان تم یہ بتاؤ ابلیس کہ تُو آپس میں لوگوں کو لڑاتا کیسے تو اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے میرے لیے دکھاؤ تو صحیح چلو حلوائی کی دکان پر چلے گئے وہاں سے جو حلوائی ہوتا ہے مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں خاص طور پر جو جلیبی وغیرہ تو جو کڑائی کے اندر شیرہ ہوتا ہے شگر ہوتی ہے ساری لکوڈ اس کے اندر پھر وہ جلیبی ڈالتے ہیں تلتے ہیں اور نکال کے وہ شیرے میں ڈالتے ہیں تو پھر اس میں سے شیرہ لگتا ہے تو ابلیس نے کہا یوں کر کے انگلی سے شیرہ نکالا اور کسی جگہ لگا دیا حلوائی کی دکان پر اب وہ شیرہ لگا دیا تو وہاں جو ہے مکھی آگئی مختلف جانور آگئے اس نے کہا کہ یار دیکھو یہ تمہارے جانور یہاں آگئے حلوائی نے کہا ان کو ہٹاؤ یہاں سے اب وہ ہٹے نا جانور کیونکہ وہ شیرہ لگا وہ تو کھا رہے تھے تو ان کی عباس میں لڑائی ہو گئی تو بات کیا ہے اس میں بیچ میں کہ شیطان نے تو شیرہ لگایا جا کے مکھی آگئی جانور آگئے کھانے لگے حلوائی کی اس سے لڑائی کروا دی اسی طرح یہ واقعات ہوتے ہیں شیرہ لگانے والے اب شیرہ لگ گیا ہے اب جو جانور ہیں وہ آگر کے شیرے پہ جھپتیں گے جیسے ابھی حال ہی میں وہ ایک خاتون ہے بی جے پی کی گورنمنٹ میں نوپور شرما اس نے کوئی حضور کے بارے میں بڑا ہی برا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ابلیس نے شیرہ لگایا ہے کہ بھئی کوئی دنگا فساد ہو مسلمان ہندو ایک دوسرے کو ماریں لیکن خدا کے واسطے تم اس کام میں مت پڑنا یہ شیطان کا کام ہے لڑانے کا کوئی دھرم نفرت نہیں سکھاتا جب تم کو یہ کہے نہ کوئی کہ دیکھو جی ہندووں نے ہمارے نبی کی شان میں کساخی کی ہے تو تم ان کو بتائے کیا کہنا ان کو کہنا کہ لاکھوں ہندووں نے ہمارے نبی کی شان میں قصیدے بھی لکھے ہیں ہندو دھرم نے ہندو دھرم نے نہیں سکھایا محمد رسول اللہ کی ڈس ریسپیکٹ کرو وہ بندہ شیطان ہے جس نے کی ہے حضور کی بارگاہ میں نازیبہ الفاظ استعمال کی ہیں اس نے اپنا مقدر خراب کیا ہے نا لیکن وہ ہندو دھرم کی نمائندگی نہیں کرتے وہ دھرم کسی کو نفرت نہیں سکھاتا بس یہ میری ایک بات ہے آپ کے گوشے گزار میں کرنا چاہتا تھا موقع مل گیا مجھے تو بیچ میں میں نے اس کو بیان کیا تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں تنگی محسوس نہ ہو کوئی دھرم کسی کو برا کام کرنا کی دعوت نہیں دیتا اگر کسی ہندو نے غلط کام کیا ہے تو اس کا اپنا یہ عمل ہے اس کے دھرم کا کوئی خصور نہیں ہے اس کے دھرم کو برا نہیں کہہ سکتے آپ ہاں ان نفرت پھیلانے والوں سے ذرا خبردار رہے ہیں ہاں ان نفرت پھیلانے والوں سے موسیقی موسیقی